دلی کے لئے ایک بار پھر کسان نکل چکے اپنی مانگیں لے کر وہیں دلی کی اور مارچ کر رہے ہجاروں کسان لمبے سفر کی تیاری کر کے چل رہی ہیں جی ہاں کسان اپنے سات مہینوں تک چلنے والے پریابت راشن ڈیجل کو ساتھ لے کر گئی ہیں کسان اپنی فصلوں کے لئے ایم ایس پی سہیت کئی مانگوں کو لے کر ویروت پردشن کر رہے ہیں سال دوہجار بائس کے ویروت پردشن کے بعد یہ ان کا اگلا قدم ہے جس میں انہوں نے تیرہ مہینے تک بورڈر پر ڈیرہ ڈالا تھا پچھلی بار جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے مہینے پوری ویوستہ کے ساتھ کسان آئے تھے ان کا آندولن کافی وقت تک چلا تھا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہے آندولن کو لے کر کافی چڑچائے کافی دور تک ہوئی تھی پنجاب کے کسان سے بات چت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ سوئی سے لے کر ہتوڑے تک ہماری ٹرولیا میں وہ سب کچھ ہے جو ہمیں چاہیے جس میں پتھر توڑنے کی اپکرن بھی شامل ہیں ہم اپنے ساتھ چھ مہینے کا راشل لے کر اپنے گاؤں سے نکلیں ایسا کسانوں کا کہنا ہے کسانوں نے آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ٹریکٹروں کے لیے انہیں ڈیجل اپلبد نہیں کروایا جا رہا جس سے ان کے اس پردشن کو وفل بنایا جا سکے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پچھلی بار سرکار نے ہمیں آشواسن دیا تھا کہ ان کی مانگی پوری ہو جائیں گی لیکن سرکار نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا کہ اندرے منتروں کے ساتھ کسان نیتاؤں کی بیٹک ہوئی لیکن اس بیٹک بات چت بے نتیجہ رہی اس کے بعد کسانوں نے دلی کوچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن دلی کوچ وہ کافی ویوستہ کے ساتھ کر رہے ہیں کئی مہینوں تک یہ آندولن چل سکتا ہے اگر سرکار نے ان کی بات نہیں مانی تو جانکاری دے دے کہ کچھ منتروں کے ساتھ کسانوں کی بڑی بیٹک بھی ہوئی لیکن وہ بیٹک میں کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا اسی وجہ سے لگاتار اب بیرود پردشن جاری ہے سرکار کے خلاف کسان اپنی مانگ کو لے کر اڑے نظر آ رہی ہیں